اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ازمہ سعید بلوگز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاکہ الحمدللہ میں بالکل خیریہ سے نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے آج کی جو بات ہوگی نا وہ میں کافی اپنے ایکسپیرینسز پر شیئر کروں گی اور کچھ حوالے بھی دوں گی اور انشاءاللہ جو ہم سلوشن پر پہنچیں گے نا تو آپ لوگ خود اگری کریں گے کہ ہمیں ایسا ضرور کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہماری زندگی ہمیں ایک ہی دفعہ ملنی ہے بار بار تو ملنی نہیں ہے تو جب ایک ہی دفعہ آئے ہیں دنیا میں تو زندگی کو پوری طریقے سے جیئے ہیں اچھے طریقے سے جیئے ہیں اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ سب لوگ اکثر عورتیں مطلب اکثر اوقات میں نے بھی سنا ہے اور اکثر میں بھی خود بھی کرتی ہوں کہ عورتیں کہتی ہیں ہائے اللہ سارا دن گزر گیا کام ہی نہیں ختم ہو رہے کام ہی نہیں ختم ہو رہے آپ کی ذات کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے ضرور ان پر عمل بھی کرنا ہے اس سے پہلے آپ عمل کریں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جو نیو ہیں چینل پہ اور ابھی تک انہوں نے لائک اینڈ شیئر نہیں کیا سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ جو میرے چینل پہ موجود ہیں اور مجھے اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں نیکس ڈے اٹھوں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے جو بھی ہو میں ضرور آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو بناوں تاکہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ لرن کر سکیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سارا دن ہم کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو ہمارے چند دل فاز ہوتے ہیں موپے ہائے بہت تھک گئے اف بہت تھک گئے تھک تو جاتا ہے انسان دیکھیں کام ہے سارا دن کام گھر کے ہوں چھوٹے چھوٹے کام بھی ہوں بڑے بڑے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور ماں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے چاہے آپ کے پاس ہیلبر پیو پھر بھی آپ نے کام تو کرنے ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک اپنی روٹین سیٹ کریں روٹین اگر آپ کی سیٹ ہو چکی ہے تو اب آپ نے اس روٹین میں سے اپنے لیے کچھ ٹائم نکال لے میں یہ نہیں کہتی سارا دن آئینے کے سامنے کھڑی رہے اور سجتی بنتی رہے اور بس اسی طرح سارا دن گزارے نہیں دیکھیں آپ نے کچھ چیزوں پر خیال بھی رکھنا ہے کچھ چیزیں اپنے لیے کرنی بھی ہیں اور کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی بھی ہیں یہ تین آپ نے کام کرنے ہے کہ آپ نے کچھ کام کرنے ہے کچھ کام آپ نے جو ہیں اس پہ عمل کرنا ہے اور کچھ کام آپ نے اپنی زندگی سے نکال دینے ہے تو دیکھے گا آپ کی زندگی میں آپ کتنا بیٹر فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو سب سے پہلے تو پیمپر کرنا شروع کریں آپ بچوں کو پیمپر کرتے ہیں نا بچوں کا خیال کرتے ہیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں وہ کتنا انرجیٹک فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو سب سے پہلے تو پیمپر کرنا شروع کریں کوئی کچھ بھی کہتا ہے سسرال میں کچھ بھی کہتا ہے مت ان کی باتوں پہ دھیان دیکھ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا پہنتی ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ روتی ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کھانا چھوڑ دیا جا آپ نے ایک دن کا نراز ہیں دکھی ہیں پریشان ہیں ایک تو نراز مت ہو کے بیٹھا کریں کسی سے بھی کسی کی نرازگی کو تو اب سمجھیں مت آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو تو بس that's enough ٹھیک ہے کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو کسی کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو حلقان مت کریں کیونکہ لوگوں نے راضی نہیں ہونا اور لوگ تو باتیں ہر صورت میں کرنے سے باز نہیں آئیں گے اگر آپ اچھے نہیں لگ رہے نا آپ اچھا کپڑا نہیں پہنتے تو سب یہ کہیں گے یہ تو اچھا پہنتی اڑتی نہیں ہے یہ تو اچھی لگتی نہیں ہے اس نے تو کبھی چج کا کپڑا نہیں پہنا اچھے کپڑے نہیں بناتی اور جب آپ اپنے میں چینج لائیں گی اچھے کپڑے پہننے لگیں گی سوشل ہو جائیں گی اچھا اپنے آپ کو رکھیں گی یہ تو ہر وقت جو ہے وہ نینے کپڑوں میں ہوتی ہے برینڈڈ کپڑے فلاں یہ وہ باتیں ختم نہیں ہونی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی باتوں پہ تو سب سے پہلے اس طرح کی بات پہ تو کان دھرنا چھوڑ دیں آپ نے جو کرنا ہے نا وہ اپنے لیے کرنا ہے سب سے پہلے اٹھیں صبح اچھا سا شاور لیں اگر آپ صبح کی روٹین آپ کی نہیں ہے دوپیر کے بعد کی روٹین ہے تو یہ بھی بہتر ہوتا ہے صبح اٹھیں فیس واش کریں اچھا سا ایک فیس واش رکھ لیں جو آپ کی افورڈیبل ہو آپ کے اخراجات میں یا آپ کے ساری گروسری میں آتا ہو ایک اچھا سا فیس واش رکھیں لازمی ایک اچھا سا مویسٹرائزر رکھیں فیس واش کریں پیسٹ کریں اس کے بعد مویسٹرائز کریں اپنی سکین کو اور اپنے کاموں کو لگ جائیں یہ آپ کی ایک مورننگ کی روٹین ہونی چاہیے ناشتہ ہیلڈی کریں جب کاموں کو لگیں ناشتہ سب سے پہلے آپ کا ہیلڈی ہونا چاہیے میں اکثر اوقات کیا کرتی ہوں میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتاتی ہوں میں ناشتہ بلکل پروپر نہیں کرتی تھی اکثر کیا ہمیشہ سے ہی نہیں کرتی تھی شروع سے کالیج لائف میں سکول لائف میں میری روٹین ہی نہیں ہوتی تھی گھر میں چاہے پراتھا بننا ہے گھر میں چاہے کوئی بھی ناشتہ ہے میں نے نہیں کرنا میرے پیچھے پیچھے سبنے کی ناشتہ ایون کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں سکول میں ہوتی تھی تو میری امی وہی پراتھا انڈا آپ کو پتا ہے انڈا پراتھا آچار کتنا مزے کا لگتا ہے وہ میری امی نے مجھے پیک کر دینا کہ سکول جا کے کھا لے گی وہ میں نے چھوٹی بہن کو دے دینا میں نے نہیں کھانا مجھے ہوتا تھا کینٹین کی کوئی سموسا کھائیں کچھ اس طرح سے سمجھا رہی ہے تو یہ چیزیں اگر ہم ارلی سٹیج میں اپنے آپ کو اس چیز کے عادت ڈال لیں گے تو بہت جلدی ہمارے میں ویکنس آئے گی اور ہم پھر کس پہ لگ جائیں گے سپلیمنٹس پہ لگ جائیں گے میں بہت ارلی ہی سپلیمنٹس پہ لگ گئی تھی کیونکہ مجھے ہڑیوں کی شدید تکلیف شروع ہو گئی کیلشیم کی کمی ہو گئی تو اس وجہ سے میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ناشتے پہ فوکس کریں ناشتہ اگر سب کو کرا چکی اپنا ناشتہ بہت اچھا کریں اس میں انڈا ہو اس میں آپ کی بریڈ ہو اگر روٹی ہے پراتھا ہے جو بھی آپ کو پسند ہے لیکن ناشتہ اچھا سا کریں اس کے بعد آپ اپنے کاموں کو دیکھیں ہانڈی ہے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو سارا دیکھیں اور آپ نے اس کے بعد شاور لینا ہے شاور لینے کے بعد میں نے ہمیشہ بتاتی ہوں اپنے ولوگز میں بھی اپنے چند کپڑے جو آپ کو لگتا ہے چار پانچ جوڑے آپ نے ہینک کر کے رکھ دینے پورے ویک میں آپ نے ڈیلی چینج کر لینے جیسے میں تو صبح اٹھتی ہوں میں تو اپنا جو عام سے کپڑے ہوتے ہیں رف سا سوٹ میں نے لگایا ہوئے کیونکہ آپ کو پتا کچن میں کام کرتے ہوئے بہت سویٹنگ ہوتی ہے بہت گرمی ہے فریش فریش باڈی ہوتی ہے نہائید ہوئے ہوتے ہیں اور کپڑے چینج کیے اور پھر شام میں رات میں چینج کیا ہے نائی ڈریس میں آئے اور جی وہ کپڑے میرے صاف سترے وہ آپ کے آرام سے ایک ویک تین چار جوڑے چل جاتے ہیں یہ آپ نے پروپرلی اپنے لیے افرٹ کرنی ہے اٹھ جانا ہے بلکل اپنے آپ کو سستی سے نکال دینا ہے بلکل کسی کی باتوں کو دماغ سے جھٹک دیں میں کہتی ہوں جو بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کے لیے بیڈ کومنٹس کرتا ہے وہ الٹیمیٹلی تھک جاتا ہے آپ نے اگر اس کی بات کا جواب نہ نہ دیا اگر آپ نے اس کی باتوں کو دماغ میں مت لے کے بیٹھی اور زیادہ فریش آپ نے آپ کو فیل کرایا تو وہ بندہ تھک کے خود ہی اک جائے گا اور رک جائے گا تو یہ میرا ایک خود کا ایک عزمائیہ ہوا ہے میں آپ کیا کرتی ہوں پہلے مجھے کبھی کوئی کسی کی بات سننے کو مل جاتی تھی کہ میں نے میرے کپڑوں پہ کوئی کومنٹ آ رہا ہے میری ویسے کسی چیز پہ کومنٹ آ رہا ہے تو میں نہ لے کے بیٹھی رہے سارا دن میرے وہ دماغ میں بات سکرول کرتی رہنی ادھر جا رہی ہوں تب بھی میرے دماغ میں ادھر جا رہی ہوں تب بھی میرے دماغ میں میں نے نہ آہستہ آہستہ اس چیز پہ ورکنگ شروع کی ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے آپ کو کیوں فرق پڑے دیکھیں وہ اپنا ظرف اور اپنی جو ہے نا حیثیت چھوکا رہا ہے اپنا دماغ اپنی تربیت چھوکا رہا ہے آپ کیوں پریشان ہو وہ بول گیا اس کو بولنے دیں یہ اس کا کام ہے اس کو جسٹ آپ کے بارے میں ہی باتیں کرنے کا کام ہے اس کو دیا وہ اللہ پاک نے کہ تم نے کچھ آگے نہیں بڑھنا تم نے کچھ اور نہیں کرنا تم نے جسٹ اس بندے کے بارے میں بات کرنی ہے یہی تمہارا کام ہے تو سوچیں کتنا وہ مناسب کام لے کے زندگی میں آیا ہے اور آپ اپنے آپ کو اس باتوں سے نکال کے انویویٹیو کام کریں اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھیں زیادہ خوش اپنے آپ کو فیل کریں مت اس کی بند کسی کی بھی فضول بات پہ نہ اپنے آپ کو ٹینشن میں لائیں ٹھیک ہے اپنی ذات اچھی ہے اپنی باڈی ایکٹیو ہے آپ فریش ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کا پہلا فوکس اپنی ذات اپنے بچے اپنا گھر اپنا شہر ہونا چاہیے دوسرا تیسرا بندہ جو بھی ہے نا وہ آؤٹسائیٹر ہے اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں آپ کو ایک پروشن تو ملا ہوگا نا آپ کو ایک کمرہ تو ملا ہوگا نا وہ آپ کا دائر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں جو مرزی کریں خوش رہیں کسی کے ساتھ انٹریکشن ہے کھانا ہی کٹا کہتے ہیں تو بس اپنے کام سے کام رکھیں اس بندے کو یہ شو ہی نہ کرنے دیں کہ آپ کو اس کی کسی بات سے کوئی تکلیف ہوئی یا ہٹ ہوئے ہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی سیلس رسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے مجھے جو بات کی ہے یہ میری عزت نفس پہ ہے تو ضرور جواب دے اور جواب پھر جب دیں تو سامنے بٹھا لیں کسی بڑے کو چاہے ساس ہے سسر ہے ہزبینڈ ہے جیٹ ہے جو بھی ہے سامنے بٹھا کے بات کریں تاکہ وہ بندہ زندگی میں دوبارہ جرت نہ کرے بات کرنے کی حرکتیں اس طرح کی شتانی فیل کرنے کی وہ آپ کے ساتھ بلکل جرت نہ کرے میری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بہنوں کو کچھ ایسا گائیڈ کروں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بڑا ہی آرام سے پر سکون طریقے سے لے کے چلے آتے ہیں ٹاپک کی طرف اچھا میں جب میں باتیں کرنے جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں ٹاپک سے کہیں اور پہنچ گئی ہوں لیکن بات آگئی وہی ہماری کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹائم دینا ہے دیکھیں آپ خود کو ٹائم نہیں دیں گے خود کی خیال نہیں کریں گے خود کی کیر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کے لئے نہیں کرے گا کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ تم کچن میں لگی ہو تھک گئی ہو کافی دیڑ سے کھڑی ہو یہ سٹور لے لو اس پہ بیٹھ جو کوئی آپ کو نہیں کہے گا کچن میں ہو گرمی میں ہو پانی کا اگلاس پی لو یہ لے لو مطلب نہیں کوئی کرے گا اپنی کیر اب آپ نے خود کرنی ہے اپنا خیال خود کرنی ہے اپنے لئے تھوڑی سی روٹین کو سٹ کریں اب دیکھتے ہیں کہ اکثر عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں اور کر بھی رہی ہوتی کہ ہمیں گھر کو اورگنائز کرنے کی روٹین بتائیں کچن اورگنائز کرنے کی روٹین مارننگ کی روٹین دوپیر کی روٹین نائٹ روٹین کبھی آپ نے یہ اپنی ڈے کیر کی روٹین کی ہے کبھی آپ نے اپنے پورے دن کی روٹین سٹ کی نہیں کبھی بھی نہیں کی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنی روٹین تھوڑی سی سٹ کرنی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ سیلفش ہو جائیں سیلفش ہونا بری بات بھی نہیں ہے بلکل بری بات نہیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے لئے سیلفش ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتی باقی چیزوں کو چھوڑ دیں بچوں کو بھول جائیں ہزبنٹ کو چھوڑ دیں گھر کو چھوڑ دیں سیلفش ہونے کا مطلب ہے اپنے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالے اور جو بندی اپنی ذات کے لئے اب ٹائم نہیں نکالتا یا نکالتی وہ کبھی بھی صحت مندی ہوتا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کراتا آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی باڈی کی اپنی سکن کی اپنی ہیلتھ کی کیئر کے ساتھ آپ نے بہت ضروری کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ میں فروٹ لازمی ایڈ کرنے ہیں فروٹ جو ہے وہ آپ کے لئے بہت بہتر ہے آپ کی لائک 30 اب آف جب آپ ہوتے ہونا تو آپ کے لئے فروٹ کمپلسٹی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے دودھ کا گلاس لازمی کر دینا ہے تیسری جو بہت ضروری چیز ہے آپ نے لائٹ سی ایکسسائز یا واک شروع کر دینا ہے اگر آپ پہلے نہیں کرتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب آپ نے لائٹ سی واک لائٹ سی ایکسسائز اپنے لئے ضرور کرنی ہے چاہے صبح کے وقت ٹائم نکال لیں شام ضرور نکالیں اور جو رشتے آپ کو تکلیف دیتے ہیں جو آپ کو نیگٹیو مائنڈڈ کرتے ہیں آپ کو سٹریس میں ڈالتے ہیں ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں ان سے سب سے پہلے دور ہو جانا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے لئے ٹائم نکالیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ہیلدی اور فریش بھی رہنا ہے ملتی ہوں نیکس لاؤگ میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ